دوستوں میسٹیریس نائٹس انڈیا کے اس اپیسوڈ میں آپ کا ہاردک سواگت ہے صفائی کے معاملے میں ادھکتر گاؤں، قصبوں اور شہروں کی حالت خراب رہتی ہے لیکن ساتھ ہی ایشیا میں ایک ایسا بھی گاؤں ہے جو بہت صاف سترا ہے آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ یہ صاف سترا گاؤں ہمارے بھارت میں ہی موجود ہے میگھالیا کے خاصی ہلز زلے میں مالے ناؤں نام کا یہ گاؤں شیلونگ اور بھارت پنگلہ دیش کے بارڈر پر ستھت ہے یہ گاؤں بھگوان کا اپنا بھگیچہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس گاؤں میں پلاسٹک پوری طرح سے پرتیبندد ہے اور یہاں کی سڑکوں کے کناروں پر پھولوں کی کتاریں بھی دکھائی دیتی ہیں چودہ سال پہلے ڈسکوری انڈیا ٹریول میگزین کے ایک پترکار کی بدولت یہ گاؤں دنیا بھر میں چرچہ کا ایک وشہ بن گیا یہی نہیں دیش کے پردھان منتری نریندرہ موڈی بھی من کی بات میں اس گاؤں کا ذکر کر چکے ہیں مالے ناؤں کو خاصی آدیواسیوں کا گھر مانا جاتا ہے اور باقیوں سے الگ یہاں پیترک نہیں بلکہ ماتر ونشیہ سماج ہے جہاں سمبتی اور دولت ماں اپنی بیٹی کے نام کرتی ہے اور یہاں بچوں کے نام کے ساتھ ان کی ماں کا اپنام جوڑے جانے کی پرتھا ہے سال دو ہزار چودہ کی گھڑنا کے انصار اس گاؤں میں پچانبے پریوار رہتے ہیں یہ گاؤں دو ہزار تین میں ایشیا کا سب سے صاف اور دو ہزار پانچ میں بھارت کا سب سے صاف گاؤں بن چکا ہے اس گاؤں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں کی ساری صفائی گرام باسی خود کرتے ہیں اور صفائی ویوستہ کے لیے وہ کسی بھی طرح کے پراشاسن پر نربھر نہیں کرتے گھر سے نکلنے والے کوڑے کچھرے کو بانس کے بنے ڈسپن میں جمع کیا جاتا ہے اور اسے ایک جگہ اکٹھا کر کے کھیتی کے لیے خات کی طرح استعمال کیا جاتا ہے گاؤں کے کسی بھی واسی چاہے وہ مہلا ہو یا پرش یا پھر کوئی بچہ اگر اسے کہیں بھی گندگی نظر عدی ہے تو وہ صفائی پر لگ جاتے ہیں پھر چاہے وہ صبح کا وقت ہو دوپیر کا یا پھر شام کا صفائی کے پرتی جاگرکتا کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سڑک پر چلتے ہوئے کسی بھی گرام واسی کو اگر کوئی کچھرا نظر آتا ہے تو وہ پہلے اس کچھرے کو اٹھا کر ڈسپن میں رکھے گا اور تب ہی آگے جائے گا یہاں کے ایک واسی کا کہنا ہے کہ وہ لوگ روز صفائی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پوروجوں نے انہیں سکھایا ہے کہ گاؤں کو صاف رکھنے سے شریر سوست رہتا ہے یہی عادت اس گاؤں کو شیش بھارت سے الگ کرتی ہے جہاں ہم ہر بات کے لیے پرشاسن پر نربھر کرتے ہیں صفائی کے پرتی مالے ناؤں کے واسیوں کی یہ لگن دراصل ایک سو تیس سال پہلے شروع ہوئی تھی جب اس گاؤں میں حیزہ نام کی بیماری کا آتنگ چھا گیا تھا کسی بھی میڈیکل سویدھا کے اپلد نہ ہونے کے کارن اس بیماری سے چھٹکارہ پانے کے لیے صفائی ہی ایک راستہ بچا تھا خونگتو رہم نام کے ایک ویٹی کا کہنا ہے کہ کرشچن مشنری نے ان کے پوروجوں سے کہا تھا کہ تم صفائی کے ذریعے ہی خود کو حیزے سے بچا سکتے ہو پھر چاہے وہے کھانا ہو گھر، زمین، گاؤں یا پھر آپ کا شریر صفائی تو ضروری ہے یہی کارن ہے کہ صفائی میں یہ گاؤں سب سے آگے ہیں یہی نہیں صفائی کے ساتھ ساتھ یہ گاؤں شکشہ میں بھی اول ہے اور یہاں کی ساکھ شرطہ در سو فیصدی ہے یعنی یہاں کے سبھی لوگ پڑے لکھے ہیں اتنا ہی نہیں یہاں کے زیادہ تر لوگ انگریزی میں ہی بات کرتے ہیں اور سپاری کی کھیٹی لوگوں کی روزی روٹی کا مکھیا سادن ہے اس گاؤں کے آز پاس ٹوریسٹ کے لیے کئی امیزنگ سپارٹس ہیں جیسے کہ وارٹر فال، لیونگ روٹ بریج اور بیلنسنگ روکز پیڑوں کی جڑوں سے بنے ہوئے پرکرٹک بریج سمیں کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے جاتے ہیں اس طرح کے بریج وشو میں کیول میگھالیہ میں ہی پائے جاتے ہیں ان کے علاوہ سب سے مشہور ٹوریسٹ اٹریشن ہے اسی فیٹ اونچی مچان پر بیٹھ کر شلاؤں کی پرکرٹک خوبصورتی کو نہارنا گاؤں میں کئی جگہ آنے والے ٹوریسٹ کی جلپان سویدھا کے لیے ٹھیٹ گرامین پریویش ٹی سٹال بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ چائے کا آنن لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ریسٹورنٹ بھی ہے جہاں پر آپ بھوجن کر سکتے ہیں آپ مالے نوم گاؤں میں گھومنے کا آنن تو لے سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کے دوارہ وہاں کی سندرتہ کسی بھی طرح خراب نہ ہو مالے نوم گاؤں شلاؤں سے نبے کلومیٹر دور اور چرہ پنجی سے بانوے کلومیٹر دور ہے دونوں ہی جگہ سے آپ یہاں سڑک کے دوارہ پہنچ سکتے ہیں آپ چاہیں تو شلاؤں تک دیش کے کسی بھی حصے سے ہوائی جہاز دوارہ پہنچ سکتے ہیں یہاں جاتے سوئے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ اپنے ساتھ پوسٹ پیڈ موبائل لے جائیں کیونکہ ادھکتر پوروتر راجیوں میں پری پیڈ موبائلز بند رہتے ہیں تو دوستوں اس گاؤں کے بارے میں سن کر آپ کو یہاں گھومنے کا تو من ضرور کر رہا ہوگا ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں ایک بار تو ضرور آنا چاہیے اور اس گاؤں کے پرتی آپ کے کیا وچار ہیں ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے